بولی وڈ میں سلمان خان کی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان سے ڈیبیو کرنے والی ادھکارہ شہناس گل نے انکشاف کیا کہ جب انہیں فلم کی پیشکش کے لیے سلمان خان کی کال موصول ہوئی تو انہوں نے نمبر ہی بلوک کر دیا تھا حال ہی میں اپنی فلم کی تشہیر کے لیے سلمان خان اور شہناس گل سمیت دیگر ادھکار کومیڈی شو دی کپل شرما شو میں شریک ہوئے دورانے انٹرویو شہناس نے بتایا کہ میں اس وقت امریت سر گروہ دوارے میں تھی جب مجھے کسی نامعلوم نمبر سے کال آئے اور میری عادت ہے کہ میں ایسے نمبر کو بلوک کر دیتی ہوں میں نے اس وقت بھی یہی کیا ادھکارہ نے بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ اس کے کچھ دیر بعد مجھے میسج آیا کہ سلمان سر مجھے فون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تصدیق کے لیے میں نے نمبر ایک ایپ پر ڈالا تو معلوم ہوا کہ وہ اصل میں سلمان خان کا ہی نمبر تھا شہناز نے کہا کہ میں نے فوراں ہی نمبر انبلوک کیا اور انہیں کال کی اسی وقت سلمان خان نے مجھے فلم کی پیشکش کی اور اس طرح میں کسی کا بھائی کسی کی جان کا حصہ بنی شہناز گل سے جب کپل نے سوال کیا کہ سلمان خان کے شو کا حصہ تھی وہاں کچھ پیسے رہ گئے تھے جو اب ان کی فلمیں بھی آ رہی ہیں جواب میں شہناز نے کہا اس میں تو مجھے پیسے ہی بہت کم ملے تھے سب سے سستی میں تھی اور سب سے مہنگی بن کر نکلی ہوں شہناز کے جواب پر جہاں کپل نے داد دی وہی سلمان خان بھی کھل کر ہسے واضح رہے کہ شہناز گل بک بوس تیرہ کی سب سے مقبول امیدوار ثابت ہوئی وہ شو کی سیکنڈ رنر اپ تھی جبکہ اس سیزن کے فرس رنر اپ آسیم ریاض اور فاتح انجہانی سے دھار چھکلا تھے